اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ و لا سیدنا محمد و اہل بیتی طاہرین اما بعد آپ کی خدمت مقدس میں فقی مسائل کے بیان کے سلسلے میں ویسے تو خمس کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں مگر ہر روز آپ کی خدمت میں کوئی ایک حدیث اپنی اصلاح کے لیے اور آپ کی خدمت میں سواب حاصل کرنے کے لیے پیش کیا کرتا ہوتا سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس میں شاید فرماتے ہیں من ارضہ والدی ہے فقد ارض اللہ یا فقد ارضہ خالقہ کہ جو شخص بھی اپنے والدین کو رازی کر لیتا ہے تو بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے اپنے اللہ کو اپنے خالق کو رازی کر لیا ومن اسخطہ والدی ہے فقد اسخط اللہ اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا ایسے ہی سمجھے کہ جیسے اس نے اللہ کو ناراض کر دیا حدیث ترجمہ آپ کی خدمت میں البتہ ہر حدیث کے ساتھ صرف ترجمہ کافی نہیں ہوتا بلکہ تشریحات بھی بیان کی جاتی ہے تو خلاصہ یہ کرتے ہوئے کہ والدین کی رضا اس وقت تک خدا کی رضا تک پہنچاتی ہے جبکہ والدین کی رضا خدا کی ناراضگی سے نہ ٹک رہے اس سے زیادہ مختصر جملہ نہیں کہہ پا رہا ہوں کہ آپ اپنے والدین کو میں اپنے والدین کو رازی کروں اس حد تک حد کیا ہے کہ جب تک کہ ان کو رازی کرنا خدا کو ناراض کرنے کا باعث نہ دلے تو خدا ہم سب کو ہمارے والدین کو رازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے والدین حیات نہیں ہیں آج شب جمعہ متصل ہے پروردگار ان تمام تر محرومین والدین کی مغفرت فرمائے اور برحال اولاد ماں باپ کو حق ادا نہیں کر سکتی جو اگر حق رہ گیا ہو میرے اور آپ کے ذمہیں جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں تو پروردگار ہماری طرف سے ہمارے والدین محرومین کو اتنا عجر و ثوابتہ فرما کہ تو ان کو ہم سے راضی ہو خوشنود فرما دے سلوات پڑھ لیں محمد و علیہ وآلہ مسائل کے بیان میں کاروبار کا منافع بیان کیا جا رہا تھا سات چیزوں میں سے پہلی چیز کے انوان میں آغائیں سیستانی کی اس توضیق المسائل میں سیونٹین پوئنٹی نائن کل مکمل کیا آج سیونٹین تھرٹی مسئلہ نمبر سترہ سو تیس اگر کوئی شخص ایسی رقم سے کوئی چیز خریدے اس کا خمس نہ دیا گیا یعنی بیچنے والے سے کہے خریدنے والا بیچنے والے سے کہے میں خرید رہا ہوں رقم میری ہے آپ گھڑی بیچ رہے ہیں گھڑی آپ کی ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں جو رقم آپ کو دے رہا ہوں گھڑی کے بدلے میں یہ رقم وہ ہے جس کا میں نے خمس ادا نہیں کیا ہے بیچنے والے سے کہے کہ میں یہ چیز اس رقم سے خرید رہا ہوں اگر بیچنے والا شیعہ اس نہ اشری ہو تو ظاہر یہ ہے کہ کل مال کے متعلق معاملہ درست ہے یہ مسئلہ کیوں پیش آیا کہ آیا اس مال میں تصرف کرنے کا اختیار مجھے ہے کہ نہیں ہے جس مال کا خمس واجب ہو چکا ہو میں نے ادا نہیں نہ کیا ہو اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں آگاہ سستانی نے پیش کیا کہ اگر بیچنے والا یعنی آپ اگر شیعہ اس ناشری ہیں اور میں آپ سے مال خرید رہا ہوں اور رقم وہ والی ہے اس کا میں نے خمس نہیں دیا ہے تو آیا یہ معاملہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں مولانا میں آپ کو گھڑی نہیں بیچ سکتا کہ آپ مجھے وہ پیسہ اس کے بدلے میں دی رہے اس پیسے کے آپ نے خمس نہیں نکالا یعنی آپ کا اختیار تصرف نہیں اس کے اوپر بات واضح ہو رہی ہے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو کہ معاملہ ہی غلط ہو جائے تو بات ختم ہو جائے لیکن آگاہ لکھتے ہیں نہیں ظاہر یہ ہے کہ کل مال کے متعلق معاملہ درست ہے یعنی آپ بیچ سکتے ہیں اور میں خرید سکتا ہوں میرا خریدنا موضوع نہیں ہے آپ کا بیچنا موضوع بن رہا ہے آپ بیچ سکتے ہیں اب آپ نے مجھے بیچا گھڑی کو تو گھڑی میری ہو گئی اور پیسے آپ کے ہو گئے پیسے کون سے والے ہیں تو آیا آپ خمس دیں گے یا نہیں جواب خمس کا تعلق اس چیز سے ہو جاتا ہے کہ جو اس نے اس رقم سے خریدی ہے اب رقم کے بجائے خمس کا تعلق گھڑی سے ہو گیا اب تعلق منتقل ہو گیا گھڑی آپ کی ملکیت نہیں میری ملکیت ہو گئی پیسے آپ کی ملکیت ہو گئے تو چونکہ مجھ پر ہے خمس واجب رقم نہ رہی رقم کے بدلے گھڑی آ گئی اب یہ خمس کا تعلق گھڑی سے ہو گیا جو اس نے اس رقم سے خریدی ہے اور اس معاملے میں حاکم شرع کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ دستخط چاہیئے آپ گھڑی مجھے بیچ سکتے ہیں یہ جاننے کے بعد بھی کہ میں اس مال سے خرید رہا ہوں اس مال کا خمس نہیں دیا گیا ہے بات واضح ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد اگلا مسئلہ نمبر سیونٹین تھرٹیون سترہ سو اکتیس نمبر کا مسئلہ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے اور معاملہ تیع کرنے کے بعد اس کی قیمت اس رقم سے ادا کرے اس کا خمس نہ دیا ہو دونوں میں کیا فرق ہے وہاں پر میں نے آپ سے کہہ دیا تھا آپ جانتے تھے کہ رقم کونسی والی ہے یہاں پر کیا ہے اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے اب آپ مجھ سے خرید رہے ہیں اور معاملہ تیع کرنے کے بعد اس کی قیمت جو آپ مجھے ادا کر رہے ہیں اس رقم سے ادا کریں اس کا خمس نہ دیا ہو جو معاملہ اس نے کیا ہے اس نے خریدنے والے نے وہ صحیح ہے اور جو رقم اس نے بیچنے والے کو دی ہے اس کے خمس کے لیے وہ خمس کے مستحقین کا مقروض ہے یہ مسئلہ پہلے مسئلے سے بالکل اپوزٹ ہے اس طرح سے اس میں نہیں بولتا ہے اب ہوا کیا کہ پہلے پیسے میں آپ کو دے رہا تھا گھڑی میرے پاس تھی اب گھڑی میں آپ کو دے رہا ہوں پیسے میرے پاس ہیں مجھ پر کیونکہ خمس واجب ہو چکا ہے تو یہ واجب ہو جانے کا مسئلہ اس پیسے سے متعلق ہے میں خمس کے مستحقین کا مقروض ہوں اگر میں نے اس مال کا خمس ادا نہیں کیا یہ واجب ٹرانسفر نہیں ہوتا بیچنے والے کا خریدنے والے پر خریدنے والے کا بیچنے والے پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس رقم پہنچے گھڑی میرے پاس پہنچے اور آپ سے کہا جا کہ آپ خمس نکالیں اس کا ایسا نہیں پھر دیکھئے کہتے ہیں اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے اور معاملہ تیہ کرنے کے بعد اس کی قیمت سے اس کی قیمت اس رقم سے ادا گرے اس کا خمس نہ دیا تو جو معاملہ اس نے کیا وہ صحیح ہے اور جو رقم اس نے بیچنے والے کو دی ہے اس کے خمس کے لیے وہ خمس کے مستحقین کا مقروض ہے اپنے پاس سے ادا گرے وہ رقم چلی گئی اب یہ ان کا مقروض ہے کہ جو مستحقین خمس ہے اب آئیے اگلا مسئلہ مسئلہ نمبر سترہ سو بتیس سیونٹین تھرٹی ٹو اگر کوئی شیعہ اسنا اشری مسلمان کوئی ایسا مال خریدے اس کا خمس نہ دیا گیا ہو شیعہ اسنا اشری مسلمان کوئی ایسا مال خریدے اس کا خمس نہ دیا گیا ہو تو اس کا خمس بیچنے والے کی ذمہ داری ہے خریدار کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے بڑی آسانی ہے آپ مطمئن ہیں اس نے بیچا ہے وہ ذمہ دار ہے آپ شیعہ اسنا اشری ہیں اس کے باوجود کہ آپ کے یہاں خمس واجب ہے لیکن آپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بیچنے والے نے جو مال بیچا ہے اس پر خمس واجب تھا خریدار کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے اگلا مسئلہ سیونٹین تھرٹی تھری اگر کوئی شخص کسی شیعہ اسنا اشری مسلمان کو کوئی شخص آپ کا اہل سنت بھائی کوئی عزیز غیر شیعہ آپ کو کوئی چیز مطور عطیہ گفت کے دے دے اس کا خمس نہ دیا گیا ہو تو اس کے خمس کی ادائیگی کی ذمہ داری عطیہ دینے والے پر ہے اس شخص کو عطیہ دیا گیا اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے آپ عطیہ لیجئے اور استعمال کیجئے آپ کے ذمہ خمس کا واجبہ نہیں ہوں گے اس والے عطیہ کے حوالے سے اگلا مسئلہ سیونٹین تھرٹی فور اگر انسان کسی کافر سے یا ایسے شخص ہے جو خمس دینے پر اعتقاد نہ رکھتا ہو یا خمس نہ دیتا ہو کوئی مال اسے ملے اس مال کا خمس دینا واجب نہیں ہے ایسے شخص سے ملے کہ جو خمس دینے پر اعتقاد نہیں رکھتا یا کافر ہے یا خمس دیتا ہی نہیں ہے تین چیزیں ہوگی کافر خمس کا عقیدہ نہیں رکھتا نمبر دو نمبر تین خمس دیتا نہیں ہے ان تینوں کیفیات میں اگر کوئی مال آپ کو اس سے ملے تو اس مال کا خمس دینا واجب نہیں ہے اور اب آپ کے سوال و جواب انشاءاللہ تاکہ آسانیاں پیدا ہوں ہم سب کے لیے پرولدگار فقہ کو سمجھنے کی توفیق انعیت فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے سوال آپ کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم برادلانے اہل سنت کے یہاں موزوں پر مسا کیے جانے کی اجازت ہے اور صرف موزے ہی نہیں بلکہ پاؤں میں اگر جوتے بھی پہنے ہوئے ہیں اس پر بھی مسا کرنے کی اجازت ہے برادلانے اہل سنت کے علاوہ اہل بیت کے فقہ کے ماننے والوں کیلئے حالت تقیعہ کے علاوہ موزے پر مسا کرنے کی اجازت نہیں ہے جوتے پر مسا کرنے کی اجازت نہیں ہے اس حد تک پابند کہ کوئی اگر رکاوٹ اسکن پر ایسی موجود ہو کہ جو پانی پہنچنے سے مسا کے تری پہنچنے سے مانے ہو تو پہلے اسے دور کیا جائے بہت سوال چار بھائی ہے اسے پیسے اس کی نہیں در بنایا وہ جو ہے میں تم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسئلے ہماریاں بہت کم پڑھے جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کبھی اس کا عنوان باقاعدہ یہاں رکھا جائے شراکت داری پارٹنرشپ اب پارٹنرشپ کاروبار میں بھی ہو سکتی ہے اور پارٹنرشپ گھر کے بنانے میں بھی ہو سکتی ہے چار بھائی ہیں چاروں بھائی اگر مل کر شراکت داری کریں اسی کاروبار کے لیے یا شراکت داری کریں مکان کی تعمیر کے لیے تو باقاعدہ اس کے لیے ایک مہائدہ مرتب کیا جاتا ہے اور اگر مہائدہ نہیں ہے تو اخلاقی اعتبار سے فقی اعتبار سے کسی بھائی کا مال بھائی پر روک لینا شرعن جائز نہیں ہے اس ایک بھائی کو اختیار نہیں ہے کہ باقی تین بھائیوں کو اس مکان سے بے دخل کرے اس مکان کے بنانے میں چلانے میں تینوں بھائیوں نے پارٹسپیٹ کیا ہوا شرعن تو اس کی اجازت نہیں ہے لیکن شرعن ان تینوں کے ذمہ داری ہے کہ یہ پارٹنرشپ کرنے سے پہلے مہائدے کو تحریر کی شکل میں لے کر آتے دوار سوال دوار سوال کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال جو ہم سمجھے وہ یہ کہ اگر میں اپنی نماز قضاء اور روز قضاء میرے انتقال ہونے کے بعد میرے کسی وارث نے پیسہ میرے قضاء نماز اور قضاء روز کی اجرت کے طور پر اسی مومن کو دیا اور اس مومن کو یہ معلوم ہے کہ اس پیسے کا خمص عدہ نہیں کیا گیا یہ سوال تھا وہی مطلب جو پیسہ دیا گیا اجرت کے طور پر مطلب مرہوم کی نیابت میں خمص دینی کی ذمہداری عجیر پہ نہیں ہے عجیر پہ یعنی اجرت لینے والی پر نہیں ہے یہ ذمہداری مرہوم کے ورصہ پر ہے مال کو تقسیم کرنے سے پہلے اس کے واجبات کو ادا کریں ٹھیک ہے کوئی اور سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم محایدہ میں نے اس لیے ویان کیا کہ یہ باقاعدہ فقی مسئلہ تھا کتاب توزیق المسائل میں شراکت داری کا ایک انوان موجود اگر محایدہ مرتب نہیں ہے تو ٹھیک ہے اخلاقی قانونی شرعی اعتبار سے تو جس نے پیسہ کسی کا روکا بھائی نے بہن کا یا بھائی نے بھائی کا تو اس نے گناہ کبیرہ کو انجام دیا ہے اور اس کے لیے روکنا شرعن جائز نہیں مکان کا استعمال بھی بغیر ان تین افراد کو راضی کیے ہوئے جائز نہیں ہوگا اتنے حصے کے اعتبار سے جن میں ان کا حصہ شمار کیا جا سکتا لیکن اگر مہایدہ نہیں کیا گیا ہے تو خدا کی بارگاہ میں اگر یہ بددعہ کرنا چاہیں تین بھائی مل کر تو قبول نہیں بہت سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ عقاف جعفریہ شارقہ کے علماء نے جو مرتب کیا نظام العقات نماز اس میں یہ بات نیچے لکھ دی گئی ہے کہ نماز فجر فجر کے وقت کے دس منٹ کے بعد احتیاطا دس منٹ کا ٹائم دے اس کو انجام دیا جیسے اس کا مطلب یہ ہے یہ عقاف کے وہاں ماشاءاللہ ہوتے ہیں اس بات کو بیان کریں گے لیکن دیکھئے بات ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو پہنچی ہو اس میں نہ ہو مگر میرے پاس جو انہوں نے پہنچائی اس میں موجود ہے اور اگر احتیاط پر عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے کیا مطلب ہو سکتا ہے بعض مراجع عظام کے اعتبار سے ابھی وقت میں گنجائش ہو کہ نماز نہیں ہو سکتی ہو تو یاد رکھئے کہ صبح کی ازان کے وقت کے دس منٹ کے بعد آپ نماز فجر کو ادا کریں تو تمام مراجع ازان کے لحاظ سے آپ یہ نماز صحیح وقت میں ادا ہو جائے گی بلکل نماز شب پڑ سکتے مگر قضا کی نہیں اصلاح نماز شب جیسے ہی وقت صبح صادق ہوا قضا ہو جاتی لیکن چونکہ یہ وقت احتیاط میں ابھی آپ نماز فجر نہیں پڑ سکتے ادا کی نیت تو کیا نماز شب پڑ سکتے جی پڑ سکتے ہیں اور اب آسان راستہ یہ ادا اور قضا کی نیت کے بغیر پڑ دیجے نماز شب اس دس منٹ کے اندر اندر اور سوال نماز نماز بسم اللہ قیام 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 میں ان نماز نماز فرادہ کی ذمہ داری آپ کو ادا کرنا ہوگی کہ آپ کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں رہی مگر جب تک آپ کو آواز آتی رہے تلاوت کی یعنی کہ ولو ہم ہما ہی کیوں نہ ہو تھوڑی تھوڑی آواز ایا کن عبد پھر غیب ہوگی آواز پھر آئی اہدنا پھر غیب ہوگی آواز اتنا بھی اگر آواز آ رہی ہے تو آپ نے تلاوت کو سننا ہے اور اگر بالکل آواز نہیں آ رہی تو پھر آپ نے تلاوت کرنا ہے پھر تلاوت کرنا ہے جماعت کی نیت کے ساتھ زہر اثر کا مسئلہ اس سے مختلف اس میں حالت قیام میں خاموش رہنے سے افضل ذکر خدا کرنا ذکر خدا تلاوت نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی اللہ کا نام لے کر اپنے حالت قیام شعر خیالات سے بچائیے اور جماعت کا سواب بھی حاصل کیجئے سلوات پڑھتے ہوئے کوئی اور سوال اگر یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا اور نماز پڑھ اور نماز قضا ہونے کے بعد معلوم وہ تو نماز درست تھے سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد 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 باواز بلند سلوات پڑھ کے صفحہ کو درست کر لے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہیں ہو اتنا ساتھ ساتھ ہو کے بیٹھ سکتے شب جمعہ انشاءاللہ زیادہ ممنین کی تعداد کا امید ہے اور موبائل مہربانی یا تو سائلنٹ کر دیں یا سویچ آف کر دیں موسیقی